مراد اس شخص کی ہے میاں کا ہر دور میں اجما رہا ہے احادیث اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال کا حروج عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس دعویٰ کے سبب پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپاک کر دے گا وہ ایک آنکھ کا حامل ہوگا یا پھر کانا ہوگا اس کے ماتے پر لفظ کافر لکھا ہوگا جس کو صرف مومن یا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی دیکھ پائیں گے پیارے دوستو اس کے ماننے والوں میں زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے وہ اپنے ماننے والے ستر ہزار افراد کی ایک فوج تیار کرے گا اس فوج کے ساتھ وہ خانہ کعبہ پر یلغار کا قصد کرے گا مگر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے اس حملے کو ناکام بنا دے گا میرے عزیز دوستو اس کے دور حکومت کے چالیس دن نوانسانی پر چالیس صدیوں جتنی باری ہوں گی چالیس دن کے اس دور حکومت کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے خدای کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا ہی میں جنت اور دوزخ بنا لے گا جنت کے نام پر ایک باہ ہوگا جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دہکائی گئی ہوگی اپنے ماننے والوں کو وہ اپنی جنت میں داہل کر دے گا اور نماننے والے کو آگ میں ڈال دے گا دجال اپنی خدای کا ثبوت کے طور پر وہ مردوں کو زندہ کرے گا بارش پرسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ محبود احقیقی کا عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کرے مگر دوستو جو لوگ اس کے اس مطالبے سے انکار کریں گے ان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چہل قدمی کرے گا اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا مگر وہ جب انکار کریں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی گئی دوزہ میں ڈال دے گا پیارے دوستو سنن ابی دعوت سے روایت ہے حدیث نبیوی ہے میرے امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکے گا اور نہیں کسی انصاب کرنے والے کا انصاب ظلم و ستم کے باوجود بھی دجال حق کی اس آواز کو دبانے میں قامیاب نہیں ہو سکے گا پیارے دوستو سوال یہ ہے کہ اس وقت دجال کہاں ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس وقت دجال ایک جزیرے میں زنجیروں سے جگڑی ہوئی خالت میں قید ہے صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق دجال کا حروج مشرق سے ہوگا پیارے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نہ صرف اس فتنے سے حبردار کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت کو اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی ہے پیارے دوستو جو شخص سورہ کعب کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا پیارے دوستو اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کی طاقت عطا فرمائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل معلومات کی ڈائری کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو بھی دبائیں شکریہ موسیقی